السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم چھے ایسے باتوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چھے باتیں اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہ کرنا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میریج لائف اچھی گزرے آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ان چھے باتوں پر ضرور عمل کریں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں یعنی تین شخص ایسے ہیں جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ تین شخص کون سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہتی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے امیر المؤمنین میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کون کون سی باتوں کا خیال لکھنا چاہیے جس سے میاں بیوی کے رشتے میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو اور میاں بیوی ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میاں اور بیوی کے دل میں قدرتی طور پر پیار ڈالا ہے کیونکہ میاں اور بیوی کا رشتہ نکاح سے بنتا ہے اور نکاح نصف ایمان ہے اکثر لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بیویاں ان کی عزت نہیں کرتی اور بیویاں اپنے شوہروں کو تنگ کرتی رہتی ہیں شوہر اپنی بیوی کو جس طرح رکھے گا وہ ویسے ہی اس کے ساتھ رہے گی اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دوگے یعنی جدائی کی نوبت آپ پہنچے گی عورت کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ حاصل کرو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا چھے باتیں ایسی ہیں جن کو اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہ کرنا نمبر ایک کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنا کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے مو سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بیویوں کے دل میں شوہر کے لیے عزت اور پیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہر وقت بیدار رہتی ہیں نمبر دو کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا کبھی بھی اگر کوئی گلتی کر لے تو اسے پیار سے سمجھانا بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا بیوی کو اس کی گلتی کا احساس پیار سے دلانا جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں انہوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بیویاں صرف مجبوری کی وجہ سے اپنا رشتہ نبھاتی ہیں اور دوستو تیسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا ورنہ بیوی کی نظر میں تم کمزور مرد بن جاؤگی کیونکہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اور ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہو مضبوط ہو جو ہر پریشانی اور ہر حالات کا ٹٹ کر مقابلہ کرے اور وہ اپنی بیوی کا سہارا بنے اور بہادر مردی کی بیوی خود کو محفوظ سمجھتی ہے اور کمزور مرد کی بیوی خود کو غیر محفوظ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں میں کوئی بھی آنسو نہ آنے دے نہ کہ خود اس کے سامنے خود روئے اور دوستو چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنا کوئی بھی راز مت بتانا کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی راز یا بات کسی کو بتانا دے تو اسے سکون نہیں ملتا عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی اور دوستو پانچوی بات کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتیداروں کی برائی نہ کرنا کیونکہ عورت اپنے شوہر کے رشتیداروں کو کم پسند کرتی ہے اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتیداروں کی برائی کرے اپنی بیوی کے سامنے اپنے رشتیداروں کو برا بھلا کہے تو عورت کو شوہر کے رشتیداروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتیداروں کی عزت نہیں کرتی اور دوستو چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ڈانٹنا میاں بیوی کی آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اپنے گھر کے سامنے برا بھلا مت کہنا کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس کا شوہر اسے عزت نہیں کرتا سب کے سامنے زلیل کرتا ہے بے عزت کرتا ہے عورت اپنے عزت نفس کو لے کر بہت حساس ہوتی ہے تو دوستو یہ وہ چھے باتیں ہیں جن کا خیال لکھنے سے میاں بیوی کے رشتے میں کبھی کوئی رنجش پیدا نہیں ہوتی اور میاں بیوی ہمیشہ پیار سے رہتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا علی مرتضی نے ارشاد فرمایا تین لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ تین شخص کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کی حالت نرم اور سختہ تھی اور وہ شخص رو رہا تھا حضرت امام علیہ السلام جب اس شخص کو دیکھا تو قریب گئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا بتاؤ کیا ہوا ہے اس شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو نہایت ہی عدب اور احترام سے کہنے لگا یا علی میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا میں نے اس کو دیا میں نے کسی کو کسی بات سے انکار نہیں کیا اور آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے شدید مدد کی ضرورت تھی پر کسی نے میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندہ خدا میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں اگر تم ان تین باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون ہی سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے اور اگر تم ان تین باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی اس شخص نے کہا یا علی آپ مجھے بتا دیجئے وہ تین عادتیں کون کون سی ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندہ خدا اگر ان تین عادتوں میں سے ایک عادت بھی تمہارے اندر ہیں تو اسے فوراں صدھار لو نمبر ایک اگر تم ایک ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عامل فہم ہو اگر تم ایک ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عاملہ فہم نہیں ہو یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فوراں اس پر بھروسہ کرتے ہو تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو یاد رکھنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے اور نمبر دو اگر تم سے کوئی بات کرے تو تم فوراں اس پر شک کر بیٹھتے ہو یعنی تم کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے اور نمبر تین یہ وہ علامت ہے جو اس دنیا میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ علامت ہے لالچ لالچ میں آ کر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پشتانا پڑتا ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا اور وہ رزق اسے تلاش کرتا رہتا ہے جب تک کہ اسے دھونڈ نہ لے تو دوستو یہ وہ تین علامتیں ہیں تین نشانیاں ایسی ہیں جس شخص میں بھی یہ ہوں گی وہ ہمیشہ دھوکہ کھائے گا اگر آپ بھی ان تین عادتوں میں سے کوئی ایک عادت رکھتے ہو تو اسے فوراں صدھار لو اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی